بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیار بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے اگر آپ عمل چاہتے ہیں کروانا تو ہم سے ضرور راتہ کریں اگر کوئی پریشانی ہیں دکھ ہے تکلیف ہیں کتنی بھی کسی بھی قسم کی کتنی بھی بیڑی پریشانی ہیں تو ضرور ہم سے راتہ کریں انشاءاللہ اللہ کے وہ کم سے آپ کی بھٹور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں آپ لوگوں کی فرمائش پر جو ہے عمل آپ لوگوں نے بہت زیادہ اتجاج اور اتجاجہ کی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جسے ہم اپنے پیاروں کو منا سکیں یعنی کہ اگر آپ کا کوئی پیارہ ناراض ہو گیا ہے روٹ گیا ہے یا آپ اس کو مصفر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو مطلوب ہیں اور طالب کو طلب کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو طالب ہیں اور مطلوب کو طلب کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل لازم کریں انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ نے یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا اگر اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کر لیا تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے یقین مانیں کہ آپ کا پیارہ آپ کے پاس فوراں حاضر ہوگا چاہے وہ دور ہیں سات سمندر پاہر ہیں اتنی بھی دور ہیں وہ آپ تک پہن جائے گا آج میں سور فاتحہ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ طریقے سے کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے عمل یا آپ کے لئے کوئی آپ کے پیاروں کو منانے کے لئے مدد کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ ہم سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں اترِ غلاب اترِ غلاب آپ نے لینا ہے اور ایک کاغذ کے اوپر سور فاتحہ یعنی الحمدللہ حروب العالمین یہ والی جو قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھی ہوتی ہے شروعات کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے تو وہاں پر بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی سور فاتحہ اس کا نام ہے تو وہاں سے آپ نے یہ اچھے سے مطلب کہ لکھ لینی ہے کالے مارکل سے آپ بے شک لکھ لیں یا پھر سرخ سے لکھ لیں اور گرین سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے صاف شفاف کاغذ کے پر آپ نے سورہ لکھنی ہے اور اس کے نیچے آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اس کے بعد لکھنا ہے یارحیمو اپنا نام اپنی والدہ کا نام یارحیمو اس کا نام یعنی جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ جسم کو بلانا چاہتے ہیں مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مہربانِ ماں جیسے مہربانِ ماں کو ماں کو ایسا لکھنا ہے پورا ماں نہیں لکھنا صرف مین علیف لکھنا ہے مہربانِ ماں دوبارہ سے سننے اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا رحیم اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جس کو آپ طلب کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام مہربانِ ماں تو آپ نے کیا کرنا ہے اتنا لکھ کے سور فاتح کے ساتھ آپ نے اس طرح ہی لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سور فاتح کے نقش تیار کیا ہے اس کو کسی جار کے اندر شیشے کے جار کے اندر آپ نے ڈال دی تو اس کے اندر اترے غلاب دینے آپ کو بتایا تھا نا اترے غلاب آپ نے لینا ہے اب اترے غلاب اس کے اندر آپ نے کافی سارا ڈال دینے تاکہ اس کے اندر مہک پیدا ہو جائے خوشبو جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے سور فاتح کی دو نفل رکت نماز نیتنی ہے اور عشاء کے نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ نفل صرف دو نفل عام نفلوں کی طرح آپ نے نفل کی نیت کر کے تو نماز پڑھ لی ہے اب آپ نے عشاء کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آپ تحجب کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں فجر کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں وقت مقرر ایک ہی ہونا چاہئے یہ تین دن کا عمل جونسہ ہے آپ کریں گے ایک دن میں واضح فرق ماشاء اللہ الحمدللہ پڑھ جاتا ہے لیکن آپ تین دن لازمین کریں تاکہ اچھی سے محبت قائم ہو جائے اور دوسرا یہ میاں بیوی کے لئے بھی پڑھا جا سکتا ہے جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی یا شادی کا مسئلہ ہے یا وہ اپنے بسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جائز طریقے کا استعمال کریں حرام تو بناو اس بھی اللہ اللہ پاک محب کریں اس کے لئے بلکل بھی آپ استعمال نہیں کریں گے چاہے ہیں اب آپ نے نفل جو ان سے ہیں سور فاتح کی نیت کر کے جب آپ نماز میں بھی جب آپ سور فاتح چوڑتے ہیں یعنی کہ جیسے نفل پڑھے ہیں نفل میں جاناں سور فاتح آتی ہے سور فاتح کو بیس مرتبہ پڑھیں گے سور فاتح کو بیس مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد سورت میں آکے تو پھر آپ رکوع قیام پھر سجدہ چاہے ہیں پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے پھر دوسری رکعت میں بھی مطلب کہ آپ نے سور فاتح کو بیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کے بعد ایک سو ایک مرتبہ سور فاتح پڑھ کے اس جار کے اندر دم کرنا ہے جار کے اندر دم کر کے اس کو اچھے طریقے سے ائر ٹائٹ کر دینا ہے اچھا جار جونسا ہے بزار سے بھی مل سکتا ہے یہ جیم کی بوتلی ہوتی ہے نا مطلب کہ جو ہوتی ہیں ایپل جیم ہو گیا یا جام ہو گیا یہ جو بھی آپ کو سمجھاتی ہے مارکٹ میں بلتی ہیں